بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ حبر رشاد ایک چھوٹے چھوٹے کالے سے دانے ہوتے ہیں جس کو حرمل بھی کہتے ہیں جلائے جاتے ہیں مختلف اس کے نام ہیں عبداللہ بن جعفر حلت عبان بن صالح رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ مخصن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ اپنے گھروں میں حبر رشاد اور ساتر سے دونی دیتا رہا کرو اسی مخصن نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے ایک اور روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ نبی شفیع العظم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں لوبان اور حبر رشاد کی دونی دیتے رہا کرو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ہر بیماری سے شفا رکھی ہے اور پھر ایک اور حدیث کی روایت سے ہے محمد احمد زہوی رحمت اللہ علیہ نے شافیع یوم جزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اپنے گھروں کو ساتر اور لوبان کی دونی دیا کرو نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اپنے گھروں میں مرشیخ اور ساتر سے دونی دیا کرو یہ پیٹ سے ریاہ کو خارج کرتا ہے کھانے کو حضم کرتا ہے چیرے کے رنگ کو نکھارتا ہے پشاو آور ہے جگر اور میدہ کہ فیل کو بہتر بناتا ہے اس کا جو شندہ پینے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں اس کا سونہ زکام میں مفید ہے دھونے دی جاتی ہے وہ کالا صدر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بزاروں میں لوگ انگارے لیے ڈالتے دھوان چھوڑتے چلتے ہیں خود صندوقانوں کے اندر گھروں کے اندر نظر بد آسیب جنات اور دیگر برے اثرات ڈال لیں والی چیزوں سے اگر پناہ چاہتے ہو تو ان چیزوں کی دونی دیا کرو کوئی مانے یا نہ مانے اگر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان چیزوں کا اگر ذکر آیا ہے کہ ان چیزوں کے جلانے سے بہور جلانے سے ایسی ایسی بلائیں مصیبتیں ٹلتی ہیں تو یقیناً ڈلتی ہیں مادیت کے مارے لوگ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کو مفید اور کارامد تصور کر لیں گے لیکن کسی روایت کسی موتبر کتاب یا معلف یا مصنف کی کہی ہوئی بات کو وہ بابوں کی بات کہہ کے ٹال دیں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نظر لبنے کا خوف ہو امکان ہو بچوں کو کسی کو بھی تو ان کی ٹھوڑی یا ماتھے پہ کالا ٹیکہ لگا لیا کریں کالا کورایا کسی بھی چیز سے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالا کپڑا بان دیا جاتا ہے کالی ہانڈی پر لٹکا دی جاتی ہے یا بعض لوگ جوتا وغیرہ بھی گاڑی کے ساتھ مکان کے ساتھ یا کسی نظر لگنے کا جہاں امکان ہو لٹکا دیتے ہیں اب ہر چیز کے اندر جو مستقل قدرت رکھنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے ولقدر خیر ہی وشر رہی من اللہ تعالی ہر خیر اور ہر شر یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہیں خیر کی نسبت ادھر کر دیتے ہیں اور شر کی نسبت اس لیے انہیں کہتے ہیں سوئی عدبی ہے بے عدبی ہے تو اس لیے ہے تو خالق اور مالک خیر کا بھی اور شر کا بھی وہی لیکن جو حفاظتی تعدابیر بتائی جاتی ہیں صلف صالحین کے اقوال سے احادیث کی روشنی میں بزرگان اور صاحب نظر اور صاحب کشف انسانوں کی سینہ با سینہ چلی ہوئی جو باتیں آ رہی ہیں تو کوئی شرک تو نہیں کوئی غیر مسلکی یا مذہبی باتیں تو نہیں کتنی ہی باتیں ہیں جو صحابہ سے سرزدنے ہوئی انہوں نے نہیں کیا تو ہم کر رہے ہیں مسجد کی مثال لے لیں محراب نہیں تھے گمبت نہیں تھے منارے نہیں تھے کارپٹ نہیں تھے تو وہ آج ہم کر رہے ہیں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو حصر میں الفیل یدلو علا جواز ہی ایک فارمولا ہے وہ فیل وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے کیا سلسالین نے کیا تابعین نے کیا تابعین نے کیا یدلو علا جواز ہی وہ جواز پر دلالت کرتا ہے وعدم الفیل لا یدلو علا عدم جواز ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کرنا یا صحابہ کا نہ کرنا یا تابعین تابعین کا نہ کرنا یہ عدم جواز پر دلالت نہیں کرتا باقی مرضی آپ کی ہم تو انسانیت کو ایک سکھ پنچانا چاہتے ہیں ایک چین پنچانا چاہتے ہیں ایک فائدہ پنچانا چاہتے ہیں تو جو ان چیزوں کا نہ مانی جس طرح کوئی اپنے مرے ہوئوں کے لئے دعا نہ کرے تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے نقصان ہے تو ان کا ہے جن کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے ہم تو اپنے مرے ہوئوں کو اسالے سواب کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں نظر و نیاز کرتے ہیں ان کو سواب پوائنٹ رہتا ہے بزرگان نے لکھا ہے سوچے امام غزالی نے لکھا ہے بیشمار اللہ ماں عبدالحق محدد سے دیلوی نہیں ہے بیشمار کتابیں لائبری میں موجود ہیں جو اپنے اسالے سواب کے لئے کرتے ہیں تو اسی طرح جو خود اپنے آپ کو فائدہ نہ پنچانا چاہتا نہ بن جائے اپنے آپ کو کسی دکھ میں ڈالنا چاہتا ہے ڈال لے ہمارا کام ہے لوگوں کو بتلانا آگے کرنا یا نہ کرنا آگومنٹ کرنا کمنٹ کرنا یا اترازات کرنا یہ ان کی سوچ ہے یہ ان کی مرضی ہے ہم نے جو بزرگان سے سنا ہے پڑا ہے سیکھا ہے ہم اس کو عوام تک پنچارے ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے کان حق پہ کان سچ پہ ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے